بچوں کو نظر لگ جانے پر جو ہمارے یہاں رواج ہے کہ مرچوں سے نظریں اتاری جاتی ہیں کیا یہ عمل سنت سے ثابت ہے؟ نہیں سنت سے یہ عمل ثابت نہیں ہے اور جو چیز سنت سے ثابت ہے اس کو پتہ نہیں کیوں نہیں اختیار کیا جاتا سمجھ بھی نہیں آتا اب سنت سے کیا چیز ثابت ہے؟ سوال یہ ہے حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کی نظر کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جھاڑا کرتے تھے؟ قطب احادیث کے اندر یہ دعائیں موجود ہیں زخیرہ احادیث کے اندر کئی احادیث موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ الہر آخری الحدیث یہ ساری کی ساری دعائیں موجود ہیں سور قلم کی آخری دعائیتیں ہیں چاروں قل ہیں آیت القرصی ہیں سور فاتح ہے دروس شریف ہے یہ سارے کے سارے وہ وظائف ہیں جو مستند احادیث سے ثابت ہیں اور خود بھی مستند ہیں قرآن کریم کی آیات ہیں احادیث تنجیبہ ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن کریم کی آیتوں کو چھوڑ کر احادیث تنجیبہ کو چھوڑ کر اس طرح کے عمل پتہ نہیں کیوں اختیار کیے جاتے ہیں جب ایک مستند آثنٹک شرعی طور پر درست عمل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں اور مل رہا ہے تو کیوں اس کے اختیار نہیں کیا جاتا؟ اسی طرح ترمیزی کے اندر اور کئی اور کتب احادیث کے اندر ایک اور عمل بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ کہ وہ جو آئین ہے یعنی وہ آدمی جس کی نظر لگنے کا خطرہ اور اندیشہ ہے کہ فلانے کی نظر لگ گئی ہوگی اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معیون کو اس آئین یعنی دیکھنے والے اور نظر لگانے والے کو کہا جائے کہ وہ وضو کرے اور وضو کر کے اپنے گھٹنے وغیرہ جسم کے مختلف آزا پر پانی جو اس کا وضو کا بچا وہ پانی وہ لے کر کے جس پر نظر کے لگنے کا امکان ہے اس کے بدن پر اس پانی کو چھڑکا جائے یہ بھی احادیث سے ثابت ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے تو یہ عمل بھی موجود ہے تو یہ عمل اختیار کرنا چاہیے اسی طریقے سے جو دعائیں موجود ہیں مروی ہیں منقول ہیں ان دعاوں کو اختیار کرنا چاہیے باقی یہ جو مرچوں وغیرہ کا عمل ہے کہ مرچوں کو پڑھ کر آگ میں جلانا وغیرہ تو زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ بزرگوں کے کچھ تجربات ہیں قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کی حیثیت زیادہ زیادہ علاج کی ہے تدبیر کی ہے علاج کی ہے تو اگر کوئی شخص اس کے اندر کوئی شرکیہ معاملہ نہ کرے جو پڑھا جا رہا ہے اس کے اندر کوئی حرام جملہ نہ ہو کوئی ناجائز جملہ نہ ہو اور اس کو قرآن و حدیث کا پارٹ بھی نہ سمجھا جائے صرف بطور علاج اور تدبیر کے اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے اور شرعی طور پر اس کو زیادہ سے زیادہ گنجائش کے درجے میں جائز کہا جا سکتا ہے لیکن اس کو باقیدہ معامول بنانا اور قرآن و حدیث کے معامولات کے برخلاف اس کو زیادہ ترجیح دینا یہ پسندیدہ اور مناسبہ بل نہیں ہے اس سے احتراز ہی کرنا چاہیے